بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خدر کے سوٹ پر کڑھائی والا گلہ بنانے کا طریقہ گلہ جو کہ پیچ کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے شرٹ کے اوپر ہی اسے ہم کس طرح سے صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا سردیوں کا سٹف ہے خدر کا سوٹ ہے اس کے اوپر کڑھائی سے گلہ بنا ہوا ہے اسے ہم کس طرح سے صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے ایک ایکسٹرا کپڑا لینا ہے اسے ہم نے گلے سے بڑے سائز میں کٹنگ کر لینا ہے اور اس کی رائٹ سائٹ پہ فرنٹ والے حصے پہ رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے شرٹ کو الٹا لینا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے کڑھائی کے کناری کناری پہ اس طرح سے اسے سلائی لگاتے جانا ہے چوک سے پہلے آپ اپنی گلے کی لمبائی اور چھوڑائی کا اندازہ کر کے اسے ماب کے نشان لگا لیں اس طرح سے اس کے کناری کناری پہ کہ آپ نے گلے کو کتنا چوڑا رکھنا ہے اور کتنا ڈیپ رکھنا ہے اس کے بعد کڑھائی کے کناری کناری پہ اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں اور یہ نیچے میں اس کو تھوڑا سا چکور شیپ میں بھی لے کی آؤں گی گلے کو اوپر سے یہ گلہ بے شیپ میں ہے نیچے سے ہلکی سی چکور ٹکڑی بنے گی اس پہ اور یہ دیکھیں سلائی لگنے کے بعد اس طرح سے سلائی کے مارجن رکھتے ہوئے ایک انچ کپڑے کا مارجن رکھتے ہوئے ایکسٹرہ کا کپڑے کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے نیچے والی طرف بھی اور یہ اس کے کونڈرز پہ اچھے سے کٹ لگا لیں گے تاکہ کپڑے میں جھولنا آئے گلہ نیٹ لگے اس طرح سے آپ نے بھی اسے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہیں جو گلے کی گلائی ہے اس پر ایک ایک انچ کے گیپ سے میں کٹ لگا رہی ہوں کیونکہ گلائی کے گلے میں جو ہے وہ جھول لازمی آتی ہے اس لئے وہاں پہ زیادہ کٹ لگانے ضروری ہوتے ہیں یہ ہمارا ایکسٹرا کا جو کپڑا ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے دو دو انچ ہم اس کا گیپ رکھیں گے اور بقایا کو جو کپڑا ہے اسے ہم نے سارا کٹنگ کر لینا ہے اور اب ہم اسے پلٹا لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی نیٹ اور خوبصورت طریقے سے اور آسان طریقے سے یہ گلہ بنا ہے اور یہ دیکھیں گلہ بہت اچھا لگ رہا ہے اسے اب آپ دوسری طرف سے چاہے سلائی لگا لیں چاہے اسے ترپائی کر لیں یہ دیکھیں میں اسے اس طرح سے فول کر کے سلائی کروں گی یہ دیکھیں آپ ترپائی بھی لگا سکتی ہیں جو آپ کو آسان طریقہ لگتا ہے اس طرح سے کر لیں یہ دیکھیں اسے فول کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے بہت ہی آسان طریقے سے اس طرح سے ہم گھر میں گلہ بنا سکتے ہیں ٹیلرز بھی اسی طریقے سے بناتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسان طریقہ بتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیوز دیکھ کے آسانی سے گھر میں بنا سکیں بہت ہی نیٹ اور خوبصورت طریقے سے بنے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتایا کریں اور یہ بھی بتایا کریں کہ مزید آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کی ضرورت اور پسند کے مطابق مزید اپنی ویڈیوز بناوں اور یہ دیکھیں اسے ہم نے اسی طرح فول کرتے جانا ہے اور اسے سلائی لگاتے جانا ہے کڑھائی والا گلہ ہے اس پہ سلائی بھی نیٹ لگتی ہے پلین گلہ ہو تو اس پہ ترپائی ہی اچھی لگتی ہے لیکن یہ کڑھائی والا ہے اس لئے میں اس کے اوپر سلائی لگا رہی ہوں اور یہ بگنرز جو ہیں ان کے لئے بھی یہ طریقہ آسان ہے یہ دیکھیں ہماری سلائی جو ہے وہ لگ چکی ہے اور گلہ بن کر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی نیٹ اور خوبصورت طریقے سے گلہ بنا ہے ایکسپرٹ ٹیلرز بھی اسی طریقے سے بناتے ہیں آپ بھی اپنے کڑھائی والے سوٹ پہ اسی طریقے سے گلہ بنائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ